موسیقی موسیقی ازاد کشمیر کو حسین وادیوں سرسپ جنگلات و دل فریب دریاؤں کے بیس جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے یہ علاقہ قدیم تاریخ ورسے کا حامل ہے سٹریٹیجک بنیادوں پر مختلف حکمرانوں نے یہاں کئی قلع تعمیر کروائے جن میں سے ایک ازاد کشمیر دار الحکومت مزفعباد کا تاریخی لال قلعہ بھی ہے اسے مزفعباد قلعہ اور رتاقلعہ بھی کہا جاتا ہے موزیز ناظرین لال قلعہ سے متعلق مزید معلومات جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز پر آپ تک باقیتلی سے پہنچتی رہیں ناظرین زفعباد میں دینیلم کشنگنگا کی کنارے کشمیر کے چکھوں کمرانوں نے پندر سونچاف میں لال قلعہ کی بنیاد رکھی مغل اور چکھوں کمرانوں کے مابین راست کشمیر کی سرحدوں پر فوجی شورشیں معمول کی بات تھی اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چکھوں کمرانوں نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی غرص سے دفاعی حسار کی تعمیر کا فیصلہ کیا تاکہ حملہ آوروں سے شہر کو محفوظ رکھا جا سکے تینوں اعتراف سے درائے کشنگنگا، نیلم کی قدرتی حدود اور ایک جانب سے خوشی کا راستہ ہونے کی بنا پر سولمی صدی میں اس چکہ کوکلے کی تعمیر کے لئے موضوع ترین کرا دیا گیا اور اس کی موضوعیت بعد از تکمیل شہر پر ہونے والے حملوں کے جواب میں دفاع کی صورت میں درست ثابت بھی ہوئی سولمی صدی میں تعمیر ہونے والا مزفعباد کا تاریخی لالکلہ برسگیر کے مطلب حکمرانوں کے عروج و زوال دیکھنے کے بعد آج بھی شان و شوکت سے قائم ہے اس کی تعمیر چک دور کے کارگروں کا عظیم شاہکار اور ہنرمندوں کی مہارت کی آقاس ہے تعمیر کے وقت لالکلہ کا رقبہ 69 کنال تھا اور اس کی تعمیر میں دریاء کا گول پتھر استعمال کیا گیا چک دور کے بعد جب پندرہ سو ستاسی میں مغل حکمرانوں نے راست کشمیر کی باغ دور سمالی تو لالکلہ کی دفاعی حصیت قدر کم ہو گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغل حکمرانوں کی توجہ اس وقت قابل بخارہ اور بدخشان کی جانت تھی لہٰذا اس کلے کو شاہی رائش کا کیسیت دے دی گئی اور مغلوں کے دورہ کشمیر کے دوران اس کلے کو پڑاؤ کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا تاہم دورانی اہر میں لالکلہ کی دفاعی امیت پھر سے دو چند ہو گئی اور اس دور میں کلے کی توسیح اور مضبوطی کا کام کیا گیا جبکہ سلطان مظفر خان جن کے نام پر مظفر آباد شیر ہے نے سولہ سو چیلیس میں بلاخر اس کی توسیح مکمل کی دوگرہ دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رمبیر سنگھ نے بھی مظفر آباد کی سیاسی اور اسکری امیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ادوار میں کلے کی اثر انہوں تعمیر کی بتایا جاتا ہے کہ ان سو اٹھائیس میں دوگرہ و کمران اس کلے کو چھوڑ گئے تھے اس کے بعد کافی عرصے تک لالکلہ بند پڑا رہا اور پھر اسے محکمہ سیاد اور اثار قدیمہ آزاد جمہور کشمیر کے حوالے کر دیا گیا محکمہ نے اس کی بحالی کا کام کیا اور پھر اسے عوام کے لئے کھول دیا 1992 میں آنے والے سہلاب اور رزلے میں اس کلے کو کافی نمسان پہنچا اور اس کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا اس کے بعد جانے والے عصے میں تین بڑے سہن تاہم کلے کے بیشتر کمرے دریا برد ہو چکے ہیں جبکہ باقی رہ جانے والے کمروں کی محض ایک یا دو دیواریں ہی باقی رہ گئی ہیں اس میں فوجوں کے لئے بیرکس بھی بنائی گئی تھی کلے کی شمالی حصے میں ٹیرس بنائے گئے تھے جہاں سے سینیا نیچے موجودہ دریا کے کنارے جاتی تھی تاہم کلے کی شمالی حصے کا زادہ تر حصہ دریا کی تند تیز لیروں کی نظر ہو چکا ہے اس کی مشرقی حصے کو سہلاب کے خطرات سے محفظ بنانے کے لئے کافی اقتماد کیا گئے تھے کلے میں آٹھ کمروں پر مشتمل کیت خانہ ہے جو متعدد کال کوٹشیوں پر مشتمل ہے ان کی چھتیں اینٹون سے بنی رہی ہیں شمالی حصے میں کئی زہر زمین کمرے ایسے تھے جن کے بارے میں صرف چند مقامی لوگ ہی جانتے تھے کلے میں جا بجا سیاہوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے سیاہوں سے زیادہ مقامی لوگ لال کلے کا رکھ کرتے ہیں لال کلے کے بارے ایک سرائے بھی ہوا کرتی تھی دوزار پانچ کے زلزلے میں تباہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا کلے میں موجودہ جائب گھر بھی دوزار پانچ کے زلزلے سے متاثر ہوا یہاں موجود بعض نودرات چوری کر لیے گئے جبکہ بچ جانے والے نادر ایشیا ایک کمرے میں بند کر دی گئی دوزار دست کے سلاح میں دینیلم کا بہاؤ لال کلے کی جانب ہونے کے بعد اس کے بچاؤں کے لئے ایک حفاظی دیوار تعمیر کی گئی چار سو پچاس سالہ تاریخ کا حامل مزخاباد کا لال کلہ موسمی تغیرات سلابوں زلزلوں اور حکومت کی ادم توجی کے باوجود آج بھی اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں کلے کی نگران کے مطابق اس کی بحالی کے نقشے تیار ہیں اور جلدی میں ایک مہن سارے قدیمہ کی طرف سے اس کی تعمیر نوکہ آغاز کیا جائے گا موسیقی